مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا ندھن ہوا تھا اکبر تیموری ونشاہ ولی کے مغل ونش کے تیسرے شاسک تھی اکبر کا شاسنکال پندرہ سو چھپن سے لے کر سولہ سو پانچ تک رہا اپنے شاسنکال کے دوران انہوں نے سبھی دھرموں کا سمبان کیا سبھی جاتی ورگوں کے لوگوں کو ایک سمان مانا اور ان سے اپنے متردہ کے سمبند استحابیت کیے اکبر نے اپنی شاسنکال میں سمست بھارت کو ایک سامراج کے انترگت لانے کا پریاس کیا جس میں وہ کافی حد تک سفل بھی رہے پندرہ سو کیاون میں مات نو ورش کی عمر میں پہلی بار اکبر کو گزنی کی صوبے داری سوپی گئی ہمائیو نے ہندوستان کی پنروجہ کے سمیمونیم خان کو اکبر کا سنرکشت نیوکت کیا تھا سکندر سور سے اکبر کی اور سے سرہند کو چھین لینے کے بعد ہمائیو نے پندرہ سو پچپن میں اکبر کو اپنا یوراج خوشت کیا دلی پر قبضہ کر لینے کے بعد ہمائیو نے اکبر کو لاہور کا گورنر نیوکت کیا اور ترک سینہ پتی بیرم خان کو اکبر کا سنرکشت نیوکت کیا اکبر کے شاسن کا پربھاؤ دیش کی کلا اور سنسکتی پر خوب پڑا چترکاری للت کلاوں اور وستو کلاوں میں اکبر کی کافی روچی تھی مغل چترکاری کا وکاس کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر نے یوروپی شہلی کا بھی سواگت کیا اکبر کو ساہت میں بھی روچی تھی اور انہوں نے انیک سنسکت پانڈو لپیوں اور گرنٹھوں کا فارسی میں اور فارسی گرنٹھوں کا سنسکت واہ ہندی میں انواد کرایا تھا اٹھار سو گیارہ میں آج ایک دن ادھوک پتی آئی جک میرٹ سنگر کا جن ہوا تھا سنگر نے پیروں سے چلنے والی سلائی مشین اجات کی تھی سنگر کا ماننا تھا کہ جیسے کپڑے وہ چاہتے ہیں ویسے کوئی بناتا ہی نہیں اس سمیہ درزی سلائی کے لیے بھاری بھر کم مشینوں کا استعمال کر رہے تھے ان سے ایک منٹ میں چالیس ٹاکے ہی لگتے تھے اور باریک کام مشکل سے ہوتا تھا سنگر نے دکھی ہو کر اپنے کپڑے خود سلنے کا فیصلہ کیا لیکن دیرے دیرے انہیں پتا چلا کہ سلائی بہت کٹھن کام ہے اسے سرل بنانے کے لیے انہوں نے چھوٹی اور آسان مشین بنانے کی سوچی اور 1849 میں وہ اپنی سوچ کو جمع پہنانے میں سفل ہوئے اس سمیہ استعمال کی جارہی مشین میں صدہار کیا اور ایک نئی طرح کی سلائی مشین تیار کی سنگر نے مشین کو لکڑی اور لوہے سے تیار کیا تھا اور اسے پیروں سے چلانے والا بنایا ان کی مشین پارمپرک مشینوں کی طلع میں ایک منٹ میں 900 ٹاکے لگاتی تھی سلائی کے لحاظ سے یہ ایک بڑی کرانتی تھی 1949 میں سنگر نے ڈریل راک نام کی اپنی اس مشین کو پیٹینٹ کر آیا 1860 آتے آتے سنگر کمپنی مشہور ہو گئی اس کے بعد گلی گلی میں سٹائل پہنچ گیا اور ہر جگہ پیرو سے چلنے والی مشینیں دکھنے لگی 1920 میں آج ایک دن بھارت کے دسویں اور پہلے دلت راشت پتی کے آر نارائنن کا جنب ہوا تھا کے آر نارائنن 1997 میں ہوئے راشت پتی چناؤں میں زیادہ تر لوگوں کی پسند تھی نارائنن کو کلمتوں کے پنچان بھی پرتیشت ووٹ ملے تھے 25 جولائی 1997 کو نارائنن کو راشت پتی پت و گوپنیتا کی شپت دلائی گئی تھی ان کا کاریکال 25 جولائی 2002 کو ختم ہوا تھا راشت پتی نیوکت ہونے کے بعد نارائنن نے ایک صدحانت بنا لیا تھا کہ وہ کسی بھی پوجہ اسطان یا عبادت گاہ پر نہیں جائیں گے یا اکمات رہ سے راشت پتی تھے جنہوں نے اپنے کاریکال میں کسی بھی پوجہ اسطل کا دورہ نہیں کیا 1972 میں نارائنن جوارلال نیروی وشویدیالے کے سباسد اور گرہ ماملوں کے منترالے کے سچیوں بنے تھے 1978 سے 1980 تک وہ جینیو کے اپ کلپتی رہے 1980 سے 1984 تک وہ امریکہ میں بھارتی راجدورت کے پت پر رہے اس دوران انہوں نے امریکہ اور بھارت کے رشتوں کو صدھارنے میں پربھاوی بھومکہ نبھائی لگاتار تین لوگصبہ چناؤوں 1984، 1989 اور 1991 میں ویجائی ہو کر نارائنن سنسط پہنچے ویکیرل کی لوگصبہ سیٹ سے نرواشت ہوئے تھے کانگریسی سانسط بننے کے بعد وہ راجیف گاندی سرکار کے کینڈری منتری منڈل میں شامل ہوئے 1989 سے 1991 میں جب کانگریس ستہ سے باہر رہی تھی تب نارائنن ویپکشی سانسط کی اہمکہ میں رہے اور 1991 میں جب کانگریس دوبارہ ستہ میں لوٹی تو انہیں کیابنٹ میں شامل نہیں کیا گیا 1958 میں پاکستان کے پہلے راشت پتی سید اسکندر علی مرزا کو سینہ پرمک قیوب خان نے ان کے پت سے ہٹا دیا تھا مرزا پاکستان کے انتم گورنر جنرل بھی تھے اپنے راشت پتی شاسن کال کے دوران مرزا نے پاکستان میں سین شاسن لاغو کر دیا تھا اسی کے ساتھ مرزا نے پاکستان کی راجنیتی میں سین دخل اندازی کی شروعات کی انہوں نے سینہ پرمک کے روپ میں ایوب خان کو مکھ سین شاسن پرشاستک نیوکٹ کیا اس سین شاسن کے دوران پاکستانی سینہ اور ویوستابکہ کے بیچ بڑھتی مڑھ بھیڑ کی وجہ سے حالات بگڑنے لگے اور سین شاسن لاغو ہونے کے بیس دنوں بعد ہی ایوب خان نے راشت پتی پت سے مرزا کو ہٹا دیا اور دیش اسے نشکاست کر دیا دیش نشکاست کے بعد مرزا لندن چلے گئے اور وہیں ان کا ندھن ہوا تدکالین پاکستان سرکار نے ان کا شو دیش میں دفنانے سے انکار کر دیا تھا انیسویں کیانوے میں سوویت سنگ سے الگ ہو کر ترکمینستان ایک الگ دیش بنا تھا ترکمینستان کی سیمہ دکشن پور میں افغانستان دکشن پسچم ایران اتر پور میں ازبیکستان اتر پسچم میں قذاقستان اور پسچم میں کیسپین ساغر سے ملتا ہے ترکمینستان نام فارسی سے آیا ہے جس کا حرث ہے ترکوں کی بھومی ترکمینستان کی راجدانی عشق آباد ہے یہ عربی کے شبد عشق اور فارسی پرتیائے آباد سے مل کر بنا ہے ترکمینستان میں پرورت پتھار مرستل اور میدان سب ہی ملتے ہیں لیکن سمدر سے دوری کی وجہ سے جلوائیو پر مہادیپی پربہاو ہے یہاں کا پرمک ویہ وسائب پچھو پالن ہے ترکمینستان میں ورشہ کی کمی ہے ترکمینستان ستر پرتیشہ تریکستان بھومی ہے